سلام علیکم تو ناظرین آج کی بزمکہ ہم آغاز کرتے ہیں حمدیہ کلام سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں قاری سمان حسانی کی آواز میں بسم اللہ کیجئے دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کائنات کا خالق اللہ تیرا میرا مالک اللہ سب کائنات کا خالق اللہ تیرا میرا مالک اللہ سب کائنات کا خالق اللہ سب کائنات کا خالق اللہ ساری دنیا کن سے بنائی ساری دنیا کن سے بنائی ساری دنیا کن سے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی سب کچھ تیرا سب کچھ تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بے شکر بے شکر بے شکر آخر تیرا آخر تیرا مقام فناء لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی ہے یہ دواء لا الہ الا اللہ سبحانہم ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر وقت اس کا نام لیا کر ذکر تو صبح و شام کیا کر اپنی موت کی فکر کیا کر اس کے نام میں کتنا مزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کا ورد پیارا اللہ اللہ کا سمجھ اشارہ لا الہ کا ورد پیارا اللہ اللہ کا سمجھ اشارہ کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے مشکل کوئی بھی کشا لا الہ الا اللہ بہت خوبصورت کنا ہوں بہت خوبصورت کنا ہوں کیونکہ یہ ضربی ہی ایسی ہے کہ دل کو چھو جانے والی ہوتی ہے بہت امدہ واقعہ آپ نے پڑھا اور حوصلہ افضائی کو ہم بس یہی کہوں گا کہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ اور پتھروں نے بھی پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ بہت خوبصورت شہر آپ کا اب اگلی ناتخان کی جانتے ہیں بلکش بسم اللہ کیجئے کسی مجلس بجب شاہ عالم سناتے ہیں بہت خوبصورت شہر آپ کسی مجلس بجب ناتے ہیں شہر آپ سناتے ہیں فضائے رشک کرتے ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں اترتے ہیں فرشتے آسما سے پاسبانی کو اترتے ہیں فرشتے آسما سے پاسبانی کو چرانے بکریاں سہرام جب سرکار آتے ہیں چرانے بکریاں سہرام جب سرکار آتے ہیں فضائے فضائے رشک کرتے ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں سہرام میرا دشمن بیمو کو فیر کر آسو بہاتا ہے میرا دشمن بیمو کو فیر کر آسو بہاتا ہے میرا حمدم سہرام جب داستا اس کو سناتا ہے فضائے رشک کرتے ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہرام سناتے ہیں مدینے کی جدائی کا بہت ہے شوق ہے ساقب بہت مدینے کی جدائی کا بہت شوق ہے ساقب نہ جانے کب تلک مولا مجھے تیبا بھلاتے ہیں نہ جانے کب تلک مولا مجھے تیبا بھلاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہرام سناتے ہیں فضائے رشک کرتے ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں بہت خوب بہت خوبصورت کلام بہت سمحل کر بہت اچھے سے آپ نے اس نات کو پیش کیا اچھی لگی آپ کی پیشکش کیونکہ ہر انسان کی ہر امت کی تو خواہش ہوتی ہے بس یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی خواہشیں پوری کرے اور مدینہ اور مکہ کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے تو اگلے نات خان کی ہم جانب چلتے ہیں نصیب الدین ایک نات پاک پیش کر لیں مصطفیٰ جیسا دونوں جہاں میں صل اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جیسا دونوں جہاں میں رب کو محبوب پیارا نہیں ہے مصطفیٰ جیسا دونوں جہاں میں مصطفیٰ جیسا دونوں جہاں میں رب کو محبوب پیارا نہیں ہے رب کو محبوب پیارا نہیں ہے تیس پاروں میں ہے ذکر ان کا تیس پاروں میں ہے ذکر ان کا کوئی بھی خال پارا نہیں ہے تیس پاروں میں ہے ذکر ان کا کوئی بھی خال پارا نہیں ہے مصطفیٰ جیسا دونوں جہاں میں صل اللہ علیہ وسلم آسیوں بڑھ کے جندی سے آگے تھاملو دامن مصطفیٰ کا تھاملو دامن مصطفیٰ کا چھوڑ کر دامن مصطفیٰ کا چھوڑ کر دامن مصطفیٰ کا دو جہاں میں گزارا نہیں ہے چھوڑ کر دامن مصطفیٰ کا دو جہاں میں گزارا نہیں ہے چھوڑ کر دامن مصطفیٰ کا ہم نے مانا ہم نے مانا خطاکار ہے ہم ہم نے مانا خطاکار ہے ہم ہم نے مانا گناہگار ہے ہم ہم نے مانا خطاکار ہے ہم ہم نے مانا خطاکار ہے ہم آگ دو زر کی ہم کو جلائے آگ دو زر کی ہم کو جلائے یہ نبی کو گوارا نہیں ہے آگ دو زر کی ہم کو جلائے یہ نبی کو گوارا نہیں ہے مصطفیٰ جیسا دونوں جہاں میں میں غلامِ شہِ انبیاء ہوں مدہ خوانِ رسولِ خدا ہوں مدہ خوانِ رسولِ خدا ہوں نا تگوئی ہے میرا وزیفہ نا تگوئی ہے میرا وزیفہ چھوڑ دینا گوارا نہیں ہے نا تگوئی ہے میرا وزیفہ چھوڑ دینا گوارا نہیں ہے مصطفیٰ جیسا دونوں جہاں بہت خوب سبحان اللہ بہت امدہ کلام واقعی آپ کا یہ سچ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی تھا اور نہ ہے نہ ہوگا نہ ہوگا بے شک کسی شائن نے خوب ہی لکھا کہ کتابِ عظمت کے ہر صفے پر کتابِ عظمت کے ہر صفے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا اور کہیں کہیں پہ درود لکھا اور کہیں کہیں پہ سلام لکھا میرا آقا کے عظمت ہے کوئی بھی پارہ کوئی آیت خالی نہیں آپ کی تاریخ سے بلکل پورا قرآن ہی آپ کے لئے ہے بے شک تو اب اس بسم کے آخری صنقہ کی جانب چلتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کیجئے یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پہر لگاتی رہو میں تیرے گھر کے پہر لگاتی رہو میں سدا شہر مکہ میں آتی رہو میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا سبحانہ ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ آپ نے ہمیں جوش بھر دیا اس خوبصورت کلام کے ساتھ اس کے الفاظ جتھی بہت بلیق بہت سادہ سیدھا الفاظ تھے لیکن دل کو چھو گئیں گے الفاظ بلکل کیونکہ دل سے پڑھا گیا کلام اور حجرِ اسود ایسے سے تذکر آئے کیونکہ اگر واقعی امت ہی اس کو چومدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک موجزہ اس کا یہ رکھا جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں بلکل صحیح فرمایا قاری صاحب آپ کی اسی خوبصورت بات کے ساتھ وقت خوچ اللہ ہے پرگرام کو ختم کرنے کا آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے اور یہ پیشکش امید ہے کہ ہماری ناظرین کو بھی اچھی لگی ہوگی ناظرین اسی طریقے سے محفل سجاتے رہیں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ